اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پرموٹ یو افیشل چینل تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اس سے اور کچھ نہیں ہوگا صرف آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی انفرمیشن ملتی رہے گی تاکہ آپ نئی خبروں سے اور نئی ویڈیو سے پیدا اٹھا سکیں تینک یو شکریہ بٹو سی پی پی کی غدداری پورا پاکستان چاہے وہ وفاق ہو پنجاب ہو پلوچستان ہو خیبر پختونخواہ ہو یا ازاد کشفیر اور گلگیت پلستان ہو سب اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ آنے والے گست کے مہینہ سے شروع ہونے والے تعلیمی سال سے یا کم سے پانچویں جماعت تک کے مسلمان بچوں کو چاہے ان کا تعلق سرکاری سکول سے ہو یا پرائیویٹ سکول سے کو لازمی قرآن پاک پڑھایا چاہے گا اگر کوئی صوبہ یا کسی صوبہی حکومت نے اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا یا وہ ابھی تک ایسا کرنے سے گریزہ ہے تو وہ صرف اور صرف صوبہ سندھ ہے جہاں پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت ہے جو اپنے آپ کو ظلفکار علی بٹو کا وارث مانتی ہے وفاق سمیت اکثر صوبہی اور علاقائی حکومت کے طرف سے اس بارے میں قانون سازی بھی ہو چکی ہے اور جہاں قانون پاس نہیں ہوا وہاں کی حکومتوں نے انتظامی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیویٹ تک نئے شروع ہونے والے تعلیمی سال سے مسلمان طلبہ کو قرآن پاک لازمی پڑھایا جائے گا بلاول بٹو اور آج کی پیپرز پارٹی اپنے آپ کو سیکولر اور لیفٹ کی سیاسی پارٹی کہنے پر فخر محسوس کرتی ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ظلفکار علی بٹو کا نہ صرف بار بار نام لیتے ہیں بلکہ بلاول زرداری نے انہی وجوہات کی بنا پر اپنا نام بلاول بٹو زرداری بھی رکھا بٹو کی پہچاند تو انہیں محض اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عزید ہے وہ اپنی تقریر میں ظلفکار علی بٹو کا بار بار نام بھی لیتے ہیں لیکن اس مسئلہ پر بلاور اور آج کی پیپلز پارٹی ظلفکار علی بٹو نے غدداری کے مرتقب ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ظلفکار علی بٹو کے بنائے گئے اسلامی آئین جس پر بٹو صاحب بہت فخر کیا کرتے تھے کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں پہلے ذرا آئین کی بات کر لیتے ہیں اور آئین بھی وہ جو ظلفکار علی بٹو کے دور میں بنا اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئین پاکستان کو متحدہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے ویسے تو بلاور اور پاکستان کا سیکولر طبقہ بھی بار بار آئین اور آئین کے عملداری کے بات کرتا ہے لیکن مجھے حیرت ہے کہ آج کی پیپلز پارٹی اور اس کی زندھ حکومت کیوں اپنے صبح کے مسلمان بچوں کو سکول میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے تیار نہیں جبکہ بٹو صاحب کے بنائے گئے آئین کی شک کتیس دو کے مطابق ریاست مسلمانوں کو قرآن پاک اور اسلامیات لازمی پڑھائے گی جبکہ عربی زبان سکھانے کی بھی حصلہ افضائی کی جائے گی آئین کی شک کتیس کے مطابق ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیہ اسلام کی بنیادی حصولوں کے مطابق گزار سکیں اور اس قابلوں کے وہ مقصد ایاد کو قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق سمجھ سکیں آئین میں اس بارے میں کیا لکھا ہے کارین خود پڑھ لیں چلیں چلیں اگر بلاول بٹو صاحب آئین کو نہیں مانتے تو کم از کم ظلفکار علی بٹو کی وہ تقریر ہی سن لیں جن میں وہ اس بات پر بار بار فخر کرتے دکھائی دیئے کہ انہوں نے اس ملک کو اسلامی آئین دیا یہاں کوئی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکا بٹو صاحب نے اس بات پر بھی فخر کا اظہار کیا کہ انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر ایک پرانا مسئلہ حل کر دیا انیس سو تیرہتر کی آئین کو پاس کرتے وقت اسمبلی میں اپنے خطاب میں ظلفکار علی بٹو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اس آئین میں کسی بھی دوسرے اسلام اسلامی ملک کے مقابلے میں کوئی اسلامی شکے ہیں اور یہ بھی کہ پاکستان کے ماضی کی آئینی دستاویزات کے مقابلے میں انیس سو تیرہتر کے آئین میں زیادہ اسلامی دفعات ہیں بٹو کے وارث بٹو کے وارث بٹو کے آئین کی اسلامی شکوں کو بھی بھول گئے اور بٹو کی باتوں کو بھی اب یہ سیندھ کے وام ادلیہ پارلیمنٹ اور دوسرے متعلقین کی ذمہ داری ہے کہ آج کی پپلز پارٹی اور اس کے سربراہ بلاول بٹو کو یاد دلائیں کہ بٹو نے کیا کہا تھا بٹو نے آئین پاکستان میں کیا وعدے کیے تھے اور انہیں یہ باور کروائیں کہ اگر وہ سیندھ کے سکولوں میں مسلمان بچوں کو لازمی قرآن پڑھانے کے اقتامات نہیں کرتے تو یہ بٹو سے غداری اور آئین کی خلاف ورزی کے مترادف ہے